ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین چار مارچ اور جمعت المبارک کا دن ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں لنڈن سے خبریں تو نہیں کہا جا سکتا افوائیں جھوٹ کا پلندہ لنڈن سے چل رہا ہے اور آپ کو پتہ یہاں بڑے بڑے ناثر باز اور بڑے بڑے جوٹھے جوٹھے بیمار وہ یہاں موجود ہیں اور وہ ایسی ایسی خبریں ایسی ایسی فوائیں جلا رہے ہیں کہ جس سے عوام کو بیوکوب بنایا جا سکے پہلے بھی کئی مرتبہ کوشش کر چکے ہیں عوام کو بیوکوب بنانے کی کبھی ہارلے کلینک میں عیادت کے لیے جا کر خود بھی سٹریچر پر لیٹ جاتے تھے اور اپنے من پسند صحافیوں کو یہ کہتے تھے کہ میری بیماری کی ویڈیو بنا کر چلا دو آپ بہت خوبی سمجھ گئے کہ میں بات کر رہا ہوں اسحاق ڈالر کی یعنی اسحاق ڈالر جو وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں سابقا وہ آج کا لنڈن میں موجود ہے اور آج انہوں نے ایک بہت بڑی فواہ چھڑوائی ہے وہ اتنی بڑی فواہ چھڑوائی کہ اس کی جو وہ جو ہوتی ہے نا سمیل وہ اتنی بدبودار تھی کہ لوگوں کے دماغ باک سے اڑ گئے اور وہ تھی جنگیر ترین سے ملاقات کی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جنگیر ترین نے ہمارے گھر آ کر بلکہ میہ نواز شریف کے بیٹے کے دفتر آ کر میہ نواز شریف سے تو نہیں اسحاق ڈالر سے ملاقات کر دی دیکھئے کیا عجیب خبر ہے کہ جنگیر ترین کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ وہ میہ بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر میں آئے اور وہاں میہ بیمار شریف خود موجود ہوں اور وہ اسحاق ڈالر سے ملاقات کر کے واپس چلے جائے اتنی بڑی جوٹھی خبر اور پھنانے والے وہی جوٹھے جن کو میں نے بتایا تھا ایک کی تو سرجریوی ہوئی تھی لیکن آج میں نے دیکھا کہ وہ میہ بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر کے سامنے پتہ نہیں سرجریوی جو ہمیں بتایا کہتا وہ تو ایسی تھی کہ جس میں سیدھا کھڑا رہا ممکن نہیں تھا لیکن کیمرہ ٹرائپورڈ پر لگا کر اور طریقے ادم اتماعات کی کامیابی اور میہ نواز شریف اور میہ بیمار شریف کے مخالفین کا چھکے اڑا دیئے اس طرح کی وہ جو ٹویٹ جو ہے وہ چلا رہے تھے آپ سمجھ کیوں گے میں ان کی بات کر رہا ہوں یعنی مورگیج ریپورٹر اب وہ سرجری تھی یا وہ بھی اپنے من پسند ریڈر کی طرح کوئی جو ٹی سرجری کے بہانے بنا رہے تھے بارال تو اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جنگیر ترین نے ساگ ڈالر سے ساگ ڈار سے ملاقات کی اور پھر انہوں نے مسلم نیگ نون کا مکمل حمایت کا اعلان کر دیا کیا جی جو ٹی خبر اور چلانے والا تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنی بیماری کی بھی جو ٹی خبریں چلوا چکا ہے سٹیچر پر لیڈ گیا اور ایک مرتبہ تو ہم جب وہاں کبریج کر رہے تھے بیگم کنسوم نواز کی بیماری کی تو وہاں پر وہ سٹیچر پر لیڈ کر بیماری کی ویڈیو بنانے کے بعد باگتے پر سیڑیاں اتر کے جا رہے تھے جب ہمارے ایک دوز نے ان کی ویڈیو بنا دی تو یہ ان کا کارنامہ ہے تازہ ترین جو لنڈن سے انہوں نے سارا انجام دیا کہ جنگیر ترین کی ملاقات کی جوٹی خبر چلا دی کہ ساگڈار کے ساتھ ملاقات اور نواز شریف کے ساتھ نہیں حیرت کی بات ہے ناظرین یہ سارا سسرا کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد تو ابھی آنے میں کافی وقت لگے گا کیونکہ آصف علی زرداری نے بھی یہ کہا ہے کہ کم از کم ہمیں تین مہینے درکار ہیں تحریک عدم اعتماد لانے میں اور بلاول بٹو اپنے بما تمام تر منفیکچرنگ فورڈ کے ساتھ ایک جو وہ لونگ مارچی ہے لونگ لونگ گو اچھا ہا ہے نہیں میرا لونگ گو اچھا وہ گانا آپ نے سنا ہوگا تو وہ لونگ مارچ کی جو قیادت کر رہے ہیں وہ ابھی تک اسلام آباد نہیں پہنچا اور انہوں نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جب تک میرا لونگ مارچ اسلام آباد نہ پہنچے اس وقت تک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش نہ کی جائے لہذا لونگ مارچ جو ہے وہ ممکنہ طور پر اتوار کے روز اسلام آباد پہنچنے کی توقع ہے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد کی کیا تاریخ لے کر اپوزیشن سامنے آتی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کوئی دور دور ترک امکان نہیں ہے ہاں مولانا فضل الرحمن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں شاید یہ کیا جائے لاح عمل یہ بنایا جائے حکمت عملی یہ تیہ کی جائے کہ سپیکر کے خلاف قومیز عملی کے سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہلے لائی جائے اور اگر اس میں کوئی کامیابی ہو یہاں کوئی راستہ نظر آئے تو پھر وزیر اعظم کو چھیڑا جائے اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تیہ کی جا رہی ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن تو خود ساختہ جنرل بھی ہیں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں وہ خود ہی مارچ پاسٹ کی قیادت بھی کر رہے ہیں اور شرواروں کو میزوں والے جنرلوں سے سلامی بھی لے رہے ہیں آئیے ویڈیو دیکھیں آئیے ویڈیو دیکھیں جی تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں جنرل مولانا فضل ان کو کتنا شوق ہے ویسے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کی حمایت نہیں کریں گے کسی قوت کی حمایت نہیں کریں گے جو جمہوریت کا خود جنرل بننا چاہتے ہیں مارچ پاسٹ اور جو ہے وہ گارڈ آف آنر لینا چاہتے ہیں اور ان کی ایک فورس بنی ہوئی ہے اس میں وہ ایک یونی فارم بھی ہے عجیب وہ غریب شخصیت ہیں یہ مولوی ڈیزل اور ڈیزل کی قیمتیں آب ذرا تھوڑی سستی ہوگی عالمی آئی مارکٹ میں آج تھوڑا سا تیل اور ڈیزل سستا ہوا ہے تو شاید اب ذرا آسانی سے دستیاب ہوگا اس لیے یہ زیادہ کہہ رہے ہیں آنے والے کل جو انہوں نے خبر دی تھی آنے والے اٹھالیس گھنٹیں اہم ہیں شاید وہ اس لیے دی تھی کہ آنے والے اٹھالیس گھنٹوں میں پر حمرے کے بعد اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں واپس جو ہے وہ کم قیمت پر آ جائیں گی شاید اسی کو کہہ رہے تھے فورٹی ایٹ آورز میں کوئی بڑی خبر دوں گا اب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس دعوے کتنے بڑے بڑے اچھا یہ ہر اس شخص پر ہاتھ رکھ رہے ہیں ہر اس شخص کو پیشکش کر رہے ہیں جس میں سے ان کو ذرا سی بھی کوئی ایسی جو جلگ نظر آتی ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دے سکتا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق پانچ سے چھے عراقین جن کو انہوں نے چودہ چودہ کروڑ پے کی پیشکش کی اپوزیشن والوں نے طریقی ادم اعتماد کے سسنے میں اور وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ پیر جناب یوسف رضا گلانی صاحب کے بچے جو مشہور ہیں یہاں لندن میں گھومتے ہوتے ہیں مشہور ہیں ان کی حرکتیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہاں لندن میں جہاں وہ رہتے ہیں محلے دار بھی تنگ ہیں اور وہ جو مولانا سید حامد رضا قازمی صاحب کو فسوا کر حاجس کینڈن میں مال بنانا چاہتے تھے وہ اب اس سینٹ کی جو خرید و فروخت میں ملوث تھے ان کی خاص طور پر ڈیوٹی لگی یوسف رضا گلانی کے اسی رڈکے کی دوبارہ سے یہ ڈیوٹی لگی آیا کہ گوڑے خریدنے ہیں اور گوڑوں کی بولی لگانی ہے اور اسی اطلاع کے مطابق ہمارے پاس جو خبر آئی ہے کہ انہوں نے چھے عراقین کی بولی لگائی چودہ چودہ کروڑ پیا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی وزارت بھی ان میں سے کسی کو دینے کا وعدہ کیا گیا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ دینے کا بھی وعدہ کیا گیا لیکن یہ ساری باتیں ان عراقین اسیمبلی نے ایک ایسی شخصیت کو بتا دی کہ جس نے ان کی فائل تیار کر کے وزیراعظم کی میز پر رکھ دی اور یہ راز کھل گیا کہ کن لوگوں کو آفر کی جا رہی ہے اور کن لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین پرانے گاک 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 کھڑا ری ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا چھانگا مانگا میں انہوں نے چھپا دیئے تھے عراقین اسیمبلی مری میں چھپا دیئے تھے بوریوں کے موں کھول دیتے لیکن آپ ذرا حیران تو اس بات پہ ہوں کہ آخر یہ چودہ چودہ کروڑ روپیہ عربو روپیہ کس وجہ سے خرچ کیا جا رہا ہے عوام پر حکمرانی کرنے کے لیے یا عوام کی فلو بیبوت کے لیے یہ اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ خود سوچئے اگر ایک چھوٹے سے بچے کو بھی میتی میٹی کے لیے ہم یہ سوال سلجانے پر بٹھا دیں تو وہ اس کا جواب یہی کرے گا کہ آنے والے دنوں میں مزید لوٹ مار کے لیے یہ انویسٹمنٹس کی جا رہی ہیں اور کیوں کی جا رہی ہیں کیوں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے سیدھا سیدھا الیکشن لڑکے کیوں نہیں آتے لوگوں کو کروڑوں روپے کی آفر کیوں کی جا رہی ہے اس لیے کہ ڈوٹنا ہے خزانے کو ایک بار پھر لوٹنا ہے اور شباز شریف تو مچلے جا رہے ہیں مچلے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے لیکن ان کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی اور آج تو یہ بھی خبریں چلتی رہی ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے چودری پرویز علائی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کے اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے عثمان بزدار کی جگہ ان کو لائے جائے گا اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چودری مونس علائی کے ذریعے پرویز علائی کو چودری پرویز علائی کو یہ اطلاع پنچائی گی اب میں اس پر بھی حیران ہوں اس خبر پر بھی یہ جو لوگ اس قسم کی خبریں چلا رہے ہیں اس پر بھی حیران ہوں کہ جب پرویز علائی اور عمران خان کی کل ایک ون ٹو ون ملاقات ہوئی تھی تو یہ آفر اس وقت کیوں نہیں کی گئی اور مونس علائی کے ذریعے ہی کیوں کی جا رہی ہے یہ سب فوائیں ہیں چودری پرویز علائی کا خاندان وفادار خاندان ہے اور مجھے یقین ہے کہ کسی لالچ کے بغیر وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے اور تحریک ادم اطماعات جو ہے وہ موں کے بھل گر پڑے گی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے انہاروں مانگ رہے ہیں اصل میں یہ دباؤ بنا کر نفسیاتی طور پر کھیل رہے ہیں اور جب یہ نفسیاتی طور پر کھیلتے ہیں تو اس کے بعد یہ ملک سے بھاگنے کے لیے معایدے مانگتے ہیں پرویز مشنف صاحب انہوں نے کیا کیا اور اس نے معایدہ کیا اور بھاگے ملک سے اور انہی چودریوں کو کھیلہ چھوڑ گئے اور اب پھر یہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کہ دباؤ بڑھایا جائے اور باہر بھاگا جائے دیکھیں نا ان کے مسائل آپ ذرا غور سے میری بات کو سنیے ان کے مسائل ہیں ان کے بیویاں ادھر ہیں ان کے دماد ادھر ہیں لنڈن میں ان کے بچے ادھر ہیں لنڈن میں ان کے بیٹے بیٹیاں ادھر ہیں لنڈن میں جو دکے کھا رہی ہیں جن کے بعد ویزے نہیں ہیں تو وہ یہ ساری گیم اس لیے کھیل رہے ہیں کہ یا تو اپنی فیملی کو جوائن کر لیں اور یا پھر اپنی فیملی کو پاکستان دوبارہ آنے کے راستے ہمبار کے جائیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں میاں بیمار شریف جو ہیں وہ تو بڑے تڑب رہے ہیں پاکستان جا کر حکمرانی کرنے کے لیے لیکن دو سکے بیٹے الحمدللہ اور استغفراللہ یہ دونوں جو ہیں وہ پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کو ہم گگلو ببلو بھی ڈبلو ببلو بھی کہتے ہیں اور میں نے ان کا نام اب ایک کا الحمدللہ اور ایک کا استغفراللہ ڈال دیا اس کے رکتیں استغفراللہ والی ہیں تو یہ دونوں جو ہیں وہ تو پاکستان جانا نہیں چاہتے پاکستان کی نشنیلٹی نہیں رکھی بھی انہوں نے تو یہ باپ جو ہے وہ تڑب رہا ہے پاکستان جانے کے لیے یہ باپ یہ اگر گتھی جو ہے اگر یہ میں سلجا سکوں تو میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین فرد سمجھوں گا کہ باپ پاکستان جانا جا رہا ہے بیٹے پاکستان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بیٹی جو ہے وہ چھوٹی سرجری کے لیے تڑب رہی ہے اور اس کا بھی جو بیٹا ہے جنیس عبدر جس کی حالی میں شادی وہ بھی لندن میں ہے بہو بھی لندن سارا خاندان تو یہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ قطر میں ہیں تو اب وہ جو قزن ہے ان کا وہ شرری عابد شیر علی شرری بگوڑا وہ بڑا وجہ کا بگوڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سارے تو عساق ڈار یہ سارے دیکھیں پورا ٹبر یہاں پر ہے پورا ٹبر جو میں کہتا ہوتا ہوں وہ پورا ٹبر چوروں کا پورا ٹبر یہاں پر ہے تو اب پورا ٹبر جو ہے وہ عمران خان سے منتیں ترنے کر رہا ہے یہ دباؤ بڑا رہا ہے یہ منتیں ترنے ہیں اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہمیں بیرون ملک جانے دیا جائے فرار ہونے دیا جائے اور فرار ہو کر پھر یہ یہاں لندن کی تھنڈی فضاؤں میں انجوائے کریں گے گرم کمروں میں بیٹھ کے پاکستان کے عوام کی لوٹی دولت کے مزے لیں گے لیکن میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ کیا آپ آنے والے انتخابات میں پھر ہی انہی لوٹیروں کو انہی چوروں کو ووٹ دیں گے کیا آپ عمران خان کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے لیکن ایک جگہ مجھے یہ بھی خشہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کی جو لندن اور برطانیہ میں تنظیم سازی ہے وہ دلال چودری کی طرح کی تنظیم سازی ہے اور کوئی بھی ایسا شخص مخلص نظر نہیں آتا کہ جو آنے والے انتخابات میں اوورسیس پاکستانیوں کی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ نمائندگی کر سکے آپس میں بکھرے ہوئے ہیں اور کئی تو ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون سے ہی اندر سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے کیسز ڈٹتے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور پھر پی ٹی آئی اور عمران خان کا بھی دم برتے ہیں یہ دوگلے چیرے عمران خان کو ان سے جان چھڑانا ہوگی ان سے پیچھا چھڑانا ہوگا اور ان مخلص لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو نہ تو کسی طرح بکیں نہ کسی طرح جھکیں اور کسی لالچ کے بغیر پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈے چانے